اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی یہ بہت ہی عجیب سی ویڈیو جو ہے اتنی خوبصورت ویڈیو اور جس کو اب جو ہے جھوٹا کہا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے کہ اس کو یوز کیا گیا ہے اس پاک جگہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا تو بہت افسوس کی بات ہے جبکہ کل جب سلمہ یاسین کی یہ ویڈیو آئی تھی تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اب شاید سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے جو وائٹی پیار چل رہا ہے ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کا یہ آپ زمزم خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جو آپ جب چاہیں وہاں جا سکتی ہیں آپ گئیں مسجد نبوی پر اور آپ نے وہاں فجر کی نماز عدا کی لیکن آگے جو ہے جو ویڈیو آ رہی ہے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو بھی یوز کیا اور آپ نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے بھلے آپ نے یہ بات وہاں جا کر کھڑے ہو کر نہ کی ہو آپ نے ویڈیو وہاں کی بنائی ہے بلکل صحیح ہے یہ ویڈیو وہاں ہی بنائی ہے آپ نے لیکن سلمہ اب ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہاں جا کر کہ میں نے کسی پہ غلط الزام نہیں لگایا کسی پہ بہتان نہیں لگایا یعنی ستارہ یاسین پہ اور آپ سچی ہیں تو اس کلپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ نے کرومہ کی کے ذریعے بنایا ہے اور وہاں مسجد نبوی کا وہ نہیں ہے وہ الگ سے ایڈٹ کیا گیا ہے ابھی آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں اس کلپ کو اگر آپ نے اس طرح کیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے وہاں کھڑے ہو کر یہ بات نہاں بھی کی ہو کیونکہ کوئی مسلمان جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر اس طرح غلط بیانی نہیں کر سکتا اس لئے وہ کلپ آپ نے الگ سے شوٹ کیا اور بیک ڈراؤن لگانے کے بعد اگر اس کو اس طرح یوس کیا ہے تو بھی آپ نے اس جگہ کو تو یوس کیا ہے اس جگہ کا نام تو آپ نے یوس کیا ہے پاک جگہ کا تو یہ بھی غلط ہے اور ہم نہیں جانتے کہ واقعی یہ ایسا ہے یا نہیں یہ تو آپ ہی جانتی ہیں لیکن ایسا ہی کہا جا رہا ہے محمد عثمان کی ویڈیو میں نے دیکھی انہوں نے جو ہے اس میں دکھایا ہے کہ پکسل اس میں جو ہے وہ پھٹ رہے ہیں جو کہ کروما کی اگر یوس کی جائے تو اس میں دکھائی دیتے ہیں باقی ساری آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ریل ہے وہیں کی ہے لیکن وہ ایک پارٹ جو ہے جس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ صرف وہی کروما کی کی ذریعہ ایڈٹ کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ایسا ہیڈوز نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ جو ہے اس حد تک گر گئی ہیں کہ آپ نے وہاں کا نام بھی یوس کیا ہے تو یہ بھی غلط ہے اور باقی جو ہے اللہ جانتا ہے اللہ آپ لوگ کو ہدایت دے آپ لوگ گھر کے مسئلک تو وائٹی پر لے کر آگے ہیں پھر ایسی پاک جگہوں کو آپ لوگ استعمال کریں بہت ہی غلط بات چلے آگے جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کلپ جہاں پر سلمہ نے کروما کی یوس کی ہے اور وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے ستارہ یاسین کے لیے تو یہ ہے وہ کلپ جو کہ کہا جا رہا ہے کہ سلمہ یاسین نے کروما کی کے ذریعے اس کو ایڈٹ کیا ہے اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ الگ ہے اور سلمہ نے جو ہے یہ ایڈٹ کر کے کیونکہ ظاہر ہے اس جگہ پر کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ کہا جا رہا ہے انہوں نے جھوٹے الزام لگائیں ستارہ یاسین پر تو انہوں نے یہ ایڈٹنگ کے ذریعے بنوایا ہے یہ کہا جا رہا ہے باقی اللہ جانتا ہے لیکن لیکن پلیز آپ لوگ اپنے مسئلے جو ہیں گھر میں حل کر لیں اور ایسی جگہوں کو بیچ میں مت لائیں اور کیوں آپ لوگ بائٹی پر اپنے پرسنل میٹرز لے کر آتے ہیں کہ جس میں دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر کیچر اچھالتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ یہ کلپ دیکھئے آپ لوگ اور پھر آپ لوگ کمنٹس کیجے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط